اسلام ایک ایسا دین ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں بیلنس اور توازن کہو ہوں دیتا ہے اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں اور دنیا کو بھول لیا ہے نہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام کی نظر میں اللہ کو راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں پہاڑوں پہ چلے جائیں جنگلوں میں چلے جائیں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ ذمہ داریاں ہیں نہ کمانا ہے نہیں ان تمام ذمہ داریوں کے بیچ میں رہ کر کے آپ اللہ کا حق ادا کریں آپ آخرت کی تیاری کریں یہ اسلام ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قارون کا ذکر کیا قارون اپنے زمانے کا بہت بڑا پیسے والا آدمی تھا اتنی دولت تھی اس کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان مل کر کے اٹھاتے تھے تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی ہیں اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی اللہ نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا اے قارون تجھے اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر اس دولت کے ذریعے تو اللہ کو رازی کر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا لیکن اے قارون دنیا میں جو تیرا حق ہے تیری بیوی کا حق ہے تیرے بچوں کا حق ہے تیرے رشتہ داروں کا حق ہے تیرے جسم کا حق ہے اس حق کو تو مت بھول اپنے دنیا کے حق کو تو مت بھول اور اپنے مال کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر یہ ہے اسلام کا اسٹینڈ زندگی کے تعلق سے ہماری زندگی ایسی نہ ہو کہ ہم دین کے لیے آخرت کے لیے تو بڑی محنت کر رہے ہیں بیوی کہا قدع نہیں کر رہے ہیں بچوں کہا قدع نہیں کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ یہ انساری صحابی تھے بڑے عابد تھے دن میں روزہ رکھتے تھے رات میں تحجد پڑھتے تھے بیوی کا حق نہ کے برابر ادا کرتے تھے ان کے ایک دوست تھے حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ مہاجر بھائی تھے دونوں کے بیچ میں بھائی چارہ کر آیا تھا اللہ کے رسول نے تو حضرتِ سلمان فارسی کبھی کبھی ان سے ملنے آتے تھے ان کے گھر آتے تھے اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ایک دوسرے کی بیویوں سے بھی بات چیت کرتے تھے بغیر پردے کے تو ایک مرتبہ حضرتِ سلمان فارسی آئے تو دیکھا کہ حضرتِ امی دردہ کے بال بڑے بکھرے ہوئے ہیں میلے کچیلے کپڑے ہیں تو پوچھا کہ کیا بات ہے بڑے عجیب و غریب ہلیے میں آپ نظر آ رہی ہیں کیا بات ہے تو حضرتِ امی دردہ نے کہا کہ میں کس کے لئے بال میں کنگھی کروں تیل لگاؤں سجوں سوروں کس کے لئے کروں گا میرے شوہر کو تو کوئی مطلب ہی نہیں بھئی ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس کی زیب و زینت اس کے شوہر کے لئے ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے یہاں الٹا ہو گیا مولا آج کہیں جانا ہو تو سب سے زیادہ سچتی سمرتی ہیں شوہر کے لئے نہیں سچتی سمرتی ہیں شوہر بیچارے کو جو ہے وہی ٹریڈیشنل لک ملتا ہے اس کو کچن والا مسالے والا بددو والا کہیں شادی میں جانا ہو پارٹی میں جانا ہو تب جو ہے پارٹی ویئر نکلتا ہے اللہ معاف کرے ہماری ماں و بہنوں تو حضرت امی دردہ نے کہا کہ میں کس کے لئے سجوں سم ہوں شوہر کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا ماجرہ ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ آئے حضرت ابو دردہ نے فوراں دستر خان بچھایا کہا بھائی سلمان کھانا کھا لو کہ اور آپ کہ میں تو روزے سے ہوں کہ نہیں بھائی آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا نفل روزہ تھا کہ آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا تب میں کھاؤں گا کھانا چلو ٹھیک ہے نفل روزہ ہے توڑ لیتے تمہارے لیے روزہ توڑ دیا انہوں نے ساتھ میں کھانا کھایا پھر رات ہوئی عشاء کی نماز پڑی دونوں دوستوں نے مل کر پھر کچھ ایک دو گھنٹے کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے تحجد کی نماز کے لیے اٹھنے لگے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابھی تحجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے ابھی آرام کرو پھر آدھی رات ہوئی پھر حضرت ابو دردہ کھڑے ہوئے حضرت سلمان نے کہا ابھی آرام کرو ابھی تحجد کا ٹائم نہیں ہوا جب رات کا آخری پہرہ آ گیا یعنی فجر کی نماز کے مان کے چلیے آپ کے دو دیڑ دو گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے اس وقت حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ سے کہا یہ ہے بیشت ٹائم تحجد کا اب آپ اٹھیں اور ہم دونوں مل کر کے تحجد پڑھیں دونوں ساکھیوں نے تحجد پڑھی اور تحجد کی نماز جب پڑھ لی تب حضرت سلمان فارسی نے بڑی پیاری بات کہی حضرت ابو دردہ سے کہا ہے ابو دردہ مجھے تمہارے حالات پتا چلیں تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں تحجد پڑھتے ہو بال بچوں کا تم حق صحیح طریقے سے عدا نہیں کرتے ہو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّ اے ابو دردہ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ تمہارے گھر میں کوئی مہمان آجائے اس مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّ اور ہاں تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے سب کو سب کا حق دو آنکھوں کو ان کا حق دو جسم کو ان کا حق دو پڑوسی کو اس کا حق دو دوستوں کو ان کا حق دو بیوی کو اس کا حق دو اللہ کو اس کا حق دو سارے حقوق کو عدا کرنے کا نام اسلام ہے حضرتِ عبو دردہ رضی اللہ و تعالیٰ فجر کی نماز میں جب مسجد میں آئے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے بعد یہ ساری گفتگو انہوں نے اللہ کے رسول کو سنائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا تو اللہ کے رسول نے تائید کی اور کہا کہ صدق سلمان سلمان نے بلکل صحیح بات کہی تو اسلام میرے بھائی دنیا میں رہ کر کے دنیا والوں کا حق ادا کرنا اور ساتھ میں آخرت کی تیاری کرنا یہ اسلام ہے pertنین دنیا دنیا موسیقی